صبح روشن تھی اور گرمیوں کے تھکا دینے والے دنوں میں ساری دنیا سے آزاد ہم مچھلیوں کی طرح میلی نہروں میں گھوتے لگاتے اپنے چہرے پہ کیچڑ لگا کر ڈراتے تھے ایک دوسرے کو کناروں پہ بیٹھے ہوئے ہم نے جو اہد ایک دوسرے سے لیے تھے اس کے دھندلے سے نقشیں آج بھی میرے دل پر کئی نقش ہیں خدا روز سورج کو تیار کر کے ہماری طرف بیشتا تھا اور ہم سایہ کفر میں ایک دوجہ کے چہرے کی تابندگی کی دعا مانگتے تھے اس کا چہرہ کبھی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکا اس کا چہرہ اگر میری آنکھوں سے ہٹتا تو میں کائناتوں میں پھیلے ہوئے ان مظاہر کی تفہیم نظموں میں کرتا کہ جن پر بزد ہیں یہ بیمار جن کو خود اپنی تمناوں کی آتماؤں نے اتنا ڈرائیا کہ ان کو حوث کے کفص میں محبت کی کرنوں نے چھونے کی کوشش بھی کی تو یہ اس سے پرے ہو گئے ان کے بس میں نہیں کہ یہ محسوس کرتے ایک محبت بھرے ہاتھ کا لمس جس سے انکار کر کر کے ان کے بدن کھردرے ہو گئے ایک دن جو خدا اور محبت کی ایک قسط کو اگلے دن پر نہیں ٹال سکتے خدا اور محبت پر رائے زنی کرتے تھکتے نہیں اور اس پر بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی مرضی کی نظمیں کہوں جن میں ان کی تشفیقہ سامان ہو آدمی پڑھ کے حیران ہو جس کو یہ علم کہتے ہیں اس علم کی بات ہو فلسفہ دین تاریخ سائن سما جقیدہ زبان معاشی مساوات انسان کے رنگ و آدات و اتوار ایجاد تکلید امن انتشار لینن کی عظمت کے قصے فطری بلاؤں سے اور دیوتاؤں سے جنگ سولہ نامہ لیے تیز رفتار گھوڑوں پہ سہم سپاہی نظریہ سماوات میں کانٹ نے کیا کہا اور اس کی جرابوں کی فیتوں کی ڈیبیا کیمیا کے خزانوں کا موں کھولنے والا بابل کون تھا جس نے پارے کو پتھر میں ڈالا سمندر کی تسخیر اور ایٹلانٹک پہ آبادیاں مچھلیاں کشتیوں جیسی کیوں ہیں اور رافیل کے ہاتھ پر مٹی کیسے لگی یہ سوال اور یہ ساری باتیں میرے کس کام کی پچھلے دس سال سے اس کی آواز تک میں نہیں سن سکا اور یہ پوچھتے ہیں کہ ہیگل کے نزدیک تاریخ کیا ہے آؐ آؐ کیا کہنے کیا کہنے ہم بھائی واہ 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 واہ